السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایمڈی کے ڈیلی روٹین ویلوگز آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں گاڑی کی ریویو میں نے دس منتر دن پہلے گاڑی لیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے جو خوبیہ اور خامیہ ہیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اس لیے گائز میں نے آج گاڑی کے بارے میں کافی ڈیٹیل ریویو ایک بنائی ہے ہاپ فولی آپ لوگوں پسند آئے گا اور آپ لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا اس سے کیونکہ اگر کسی بھائی نے گاڑی لینی ہے تو وہ ضرور یہ چیزیں چیک کرے گا جو میں نے چیک نہیں کیا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ریویو ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی بینیفٹ ہو چلتے ہیں اپنے ریویو کی طرف آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ہاں تو فرینڈز یہ ہے سوزوکی ویگنور دو ہزار بائیس موڈل اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کے جو سائیڈ میررز ہیں سائیڈ میررز جو ہے وہ یہ آٹو اڈجسمنٹ نہیں ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا ہاتھ سے آپ کو سیٹ کرنے پڑیں گے یہ جو ہے نا منول ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بیک سائیڈ پہ ہم جاتے ہیں بیک سائیڈ میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کے ڈگی ڈگی میں مطبع کتنا سپیس ہے اور کتنا لیگیج وغیرہ ہم کیری کر سکتے ہیں میں پہلے یہ چیک رہا دیتا ہوں دیکھیں اس کا جو ڈگی ہے اس میں کچھ زیادہ سپیس نہیں ہے مطبع آپ لیمیٹری سے سمان دو تین جو نا لیگیج کی بیگز وغیرہ اس میں رکھ سکتے ہیں اور کچھ مطبع گروسری وغیرہ اگر گھر کے لئے لانا ہے تو وہ چیزیں آپ اس میں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا ڈگی میں اتنا کوئی خاص سپیس نہیں ہے مطبع یہ کلٹس گاڑی سے اس کا سپیس کام ہے اچھا جی ہم کمپیریٹیو لی کلٹس کو دیکھیں گے کیونکہ یہ اسی آلماس اسی رینج میں آتا ہے تو کلٹس سے اس کا ڈگی کا سپیس تھوڑا کام ہے اچھا اب میں دکھا دیتا ہوں یہ بے کیمرہ بے کیمرہ جو نا اس کے اندر نہیں ہے بے کیمرہ جو نا میں نے یہ خود انسٹال کروائی ہے آپ لوگ بھی کروا سکتے ہیں مطلب بڑا اچھا کیمرہ لگوانا ہے تو پینتیس سو تین ہزار پے چار ہزار پے تک آپ لگوا سکتے ہیں کوئی نارمل سا لگوانا ہے تو پچیس سو روپے میں بھی آپ لگوا سکتے ہیں پچیس سو اٹھارہ سو کے رینج میں لگوا سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے بیک ڈورز اپن کرتے ہیں اچھا بیک ڈورز جو ہے نا جناب یہ آٹو نہیں ہے اس کے بیک ڈورز جو ہے نا اور یہ شیشے اوپر نیچے جو ہے نا آپ کو منیولی کرنے پڑیں گے ہاتھ سے اور یہ بیک ڈورز کی جو شیشے ہیں یہ آٹو نہیں ہیں ٹھیک ہے اور پیچھے سپیکر کا انہوں نے جگہ دیا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ سپیکر اس کے اندر نہیں ہے یہ بھی آپ کو لگوانے پڑیں گے اچھا جی اس کے بعد یہ جو اس کے انٹیئر آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ کور بڑھ اچھے سے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ایک سیٹ کور ساتھ انسٹال نہیں ہوتے ہیں نہ انہوں نے کمپلیمنٹری سیٹ کورز دی ہوئی ہیں یہ میں نے خود ہی انسٹال کروایا ہے گاڑی لینے کے بعد آپ کو بھی پندرہ بیس ہزار پے کی انویسمنٹ مزید کرنی پڑے گی اچھا اس کے بعد یہ جو میٹ ہے فلور میٹ یہ میٹس جو ہے نا انہوں نے ساتھ دیئے ہیں نیچے والے اوپر والے جو پلاسٹک میٹس ہیں یہ میں نے خود ہی ڈلوائے ہیں اس میں اچھا جی اب جاتے ہیں آگے فرنٹ پہ یہ فرنٹ کے جو ڈور ہے جناب ڈور کے شیشے ہیں یہ آٹومیٹک ہیں دونوں فرنٹ والے اوپر نیچے آپ آٹو کر سکتے ہیں اس کو آٹو بٹن کے تھو ٹھیک ہے جی اور شیشے بھی لاک کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز میں بتانا بھول گیا اس کے دروازوں میں جو ہے نا چائل لاک بھی لگا ہوا ہے بیک سائٹ کے دروازوں میں ٹھیک ہے جی یہ آہ ڈرائیور سائٹ پہ جو ہے نا دونوں شیشے اوپر نیچے آپ کر سکتے اور اس طرف بھی آہ وہ لگا ہوا ہے اور جو اے سی کے جو آہ ونڈوز ہے وہ بڑا اچھے چل گئے ہیں اس میں اور آورال اس کا ڈیش بورٹ جو ہے نا بڑا خوبصورت سا انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کا اس ویگ نور کا جو وی اکسل دو ہزار بائیس ہے آہ یہ میڈیم ہے کیونکہ جو اے جیس ہے نا اس میں گیر آٹو آتا ہے اس میں گیر مینول ہے اس کا انہوں میں جو پینل دیا ہوا ہے جی یہ ایلیڈی پینل یہ مطلب بہت ہی ہائی کوالٹی کا نہیں دیا ہوا بس نارمل صحیح ہے اور اس کے اندر بلو ٹو وغیرہ ہے موبائل شوویل کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا آڈیو ویڈیو دونوں چلتے ہیں آہ ویڈیو جو ہے نا آپ موبائل سے ڈیریکل نہیں دیکھ سکتے ہو آپ اس میں جو ہے نا یو اس بی کے تروں یا میموری کارڈ کے تروں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے جو یہ ایسی کے وینڈو پر اچھے ہیں اور ایسی کے یہ یہ نیچے جو ہے نا تین انہوں نے بٹن دی ہے میں ایسی کے ایسی کے لیے ہیٹ اور آہ آہ کال کے لیے دونوں ٹھیک ہے اوورال اس کا ڈش وورڈ کا لک بڑا آہ اچھا سا ہے اچھا مجھے سب سے جو پسند آیا وہ یہ یہ والا جو باکس ہے یہ مجھے پسند آیا کیونکہ آہ کلٹس گاڑی میں جو پہلے میری یوز میں تھا اس میں مجھے مزے کا نہیں لگا تھا وہ ای ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم جو پرانے آہ زمانے کا جو گاڑیاں ہوتی ہے جو آہ میران شہران اس ٹائپ کا لگا تھا لیکن اس میں اچھا سا انہوں نے فکس کیا ہوا ہے اور اس کے اندر یویس بی کا جو ابھی کیبل نظر آ رہا تھا کہ یویس بی کا کیبل جو انا اسی اسی کے اندر ہی ہے آپ لوگوں کو جو کیبل میں نے بھی دکھایا وہ کیبل اس کے اندر ہے جو جہاں سے آپ یویس بی فکس کر سکتے ہو یا موبائل کو چارج کر سکتے ہو الگ سے انہوں نے پورٹ نہیں دیا ہوا اور اس کے اندر کہ باقی اوورال جو آہ ایڈی کا پینل میں آہ کافی سارے فنکشنز ہے جو آپ خود ہی جو آہ آہ آجسٹ کر سکتے ہیں یہ آہ گئے جی اب گاڑی کا جو آہ 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 جو آہ ریویو ہے میرے شیال سے اتنا یہ ہے کیونکہ انجن کے حوالے سے اور ٹگی کو آہ سوری بارنٹ وغیرے کھول کے ابھی میں نہیں دکھا رہا کیونکہ اس میں میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں بتا سکوں اس حوالے سے اور اس میں ایک دو چیزیں اور بتانے والی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو سپیڈ میٹر لگا ہوا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ جو انہوں نے ایک میٹر دیا ہوا ہے جس میں یہ ہیٹ لائٹ اور انجن لائٹ ڈور لائٹ وغیرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس گاڑی کے اندر ہیٹ لائٹ نہیں ہے اور ہیٹ لائٹ جو جب گاڑی گرم ہوگی تو آپ کو نظر آئے گی اوڈر وائز نظر نہیں آئے گی باقی اس کے سیٹ وغیرہ جو اس کے حوالے سے میں بتا دوں کی یہ سیٹ جو سائیڈ والا سیٹ ہے اس کو انہوں نے فکس کیا ہے اس کے اندر خالی نہیں ہے جو ڈرائیور سیٹ ہے وہ اس کے اندر انہوں نے نیچے خالی رکھا ہوا ہے اوپر سپننگ لگائے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک نوائس سی کریئٹ ہو جاتی ہے جیسے پرانے بیڑ کے اوپر آپ بیٹھتے ہونا تو چونچران کی آوازیں آتی ہیں اکثر مطبع جم شم پر چلا جاتا ہے گاڑی تو ایسے چونچران کی ہلکی پل کی آوازیں آتی ہیں جو مطبع ایریٹیشن بندے کو فیل ہوتا ہے یہ کیا ہے مطبع نئی گاڑی میں بیٹھا ہوں تو اس طرح کی نوائسز نہیں آنا چاہیے تو یہ ایک چیز ہے اس کا ڈرائپ ایک مجھے نظر آیا اب باقی گاڑی اوورال چلانے میں بڑی سمود گاڑی ہے اور اس کی فیو لیوریج جو انا بہت اچھی ہے ابھی میں نے تقریباً بارہ تیرہ سو کلومیٹر چلائی ہے اور مجھے بڑا اچھا جو انا اس نے فیو لیوریج دیا ہے اور گیر جو انا اس کا بالکل کلٹس کی طرح ہی ہے اور انہوں نے نیچے دو کافیو رکھنے کے لیے اور موبائل وغیرے یا پرس وغیرہ رکھنے کے لیے بھی نیچے جگہ دیا ہوا اس کے اندر گیر کے آگے والے سیسے میں اچھا جی تو یہ جی اوپر اس کا دور کا جو میں بتا رہا تھا کہ دور سائیڈ پہ ویزیول نہیں ہوتا بلکہ یہاں پہ دور لائٹ کو آپ کو انیبل کرنا پڑے گا جب دروازے کھولیں گے تو یہ دور لائٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا دروازہ کھولا ہے یا بند ہے اوہر وائز دوسرے گاڑیوں میں کلٹس وغیرہ میں آگے آپ کو سپیڈیو میٹر کے ساتھ ایک سائن نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے دروازے وغیرہ کھولے ہیں اور پلس آپ کا جو سیڈ بیلٹ وغیرہ ہے اس کے بھی انہوں نے سائن وہاں پہ نہیں دیا ہوا تو میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہاں پہ جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس میں دیکھیں انجن لائٹ ہے ابھی ہم جب سوچ آن کرتے ہیں نا تو یہاں پہ ریڈ لائٹ نظر آتا ہے صرف یہ رہ جاتا ہے پیچھے جو ہینڈ بریک والا لائٹ ہے باقی لائٹ باقی لائٹ جو نا انویزیبل ہو جاتے ہیں لیکن جب صبح صبح آپ گاڑی آن کرتے ہو نا تو یہاں پہ بلو لائٹ آن ہونا چاہیے جو انڈکیشن دیتا ہے کہ آپ کی گاڑی تھنڈی ہے تو وہ انڈکیشن جو نا اس کے اندر انہوں نے نہیں ڈالا ہوا یہ ایک بڑا ڈرابیک ہے کہ بھئی آپ کی گاڑی جو نا ابھی تھنڈی ہے آپ کو کتنا ٹائم میں جو نا گاڑی آپ کا گرم ہو جاتا ہے یہ سارا انجن کے ہیٹ کو اڈجسٹ کرنے کے لئے یہ لائٹ ہوتا ہے لیکن یہ والا سائن انہوں نے یہاں پہ نہیں ڈالا ہوا جسٹ آپ کو صرف گاڑی آپ کا اوور ہیٹ ہو جائے گا اس ٹائم جو نا آپ کو یہ سائن یہاں پہ ریڈ ہوا نظر آئے گا اچھا جی یہی اوورال میں نے اس کے حوالے سے ایک بہت مطلب سمجھ لے کہ ایک ڈیٹیل ساریوی بنایا لیکن جو فرنٹ انجن اور دوسرے جو چیزیں ہیں بندہ نہیں ہوں لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ ہزار سیسی ہے گاڑی اور اس کا بیک کیمرہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر فٹیڈ نہیں تھا اور یہ میں نے خود ہی لگوایا اس گاڑی کے اندر یہ گاڑی جب پندرہ سولہ میں آئی تھی تو اس کی ویلیو کوئی بارہ تہرہ لاغ روپے تھی اب بہت ہی مہنگی ہو گئی ہے اور تقریباً بائیس لاغ روپے گئی تو گائز ابھی اپنے گفتگو کو ہم سمپ کرتے ہیں اور اگلی دفعہ ملتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ چیز کے ساتھ ڈیفرنٹ ویلوگ کے ساتھ تو آپ نے اپنا فیڈویک مجھے اس ویڈیو کے ریویو کا حوالے سے دینا ہے اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ